آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرے اس گناہ کو جو میں کام انجام دینے جا رہا ہوں اس کو کوئی جانتا نہیں اس لیے وہ گناہ کرتا ہے میں تو بالکل الگ ہوں یہاں پر کوئی نہیں ہے میرے اس گناہ کو کوئی جانتا نہیں ہے اس لیے وہ گناہ کرتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمارے اور آپ کے اس خیال کو غلط قرار دیا سور مومن کی آیت ہے اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو تمہارے آنکھوں کی خیالت کو بھی جانتا ہے تمہاری آنکھیں اچھے ارادے سے اٹھ رہی ہیں کسی کو دیکھنے کے لیے برے ارادے سے اللہ رب العالمین تمہارے آنکھوں کی خیالت کو بھی جانتا ہے لکڑوں پر بیٹھ کر نوجوانوں گزرنے والی عورتوں کو دیکھنے والے نوجوانوں تمہاری نظریں اچھے ارادے سے اٹھیں ہیں برہ ارادے سے اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیالت کو بھی جانتا ہے اللہ یہ جانتا ہے کہ تمہاری آنکھیں تمہاری نظریں جو دیکھ رہی ہیں کسی گزرنے والی عورت کو اچھے ارادے سے اٹھیں ہیں برے ارادے سے معاملہ یہی تک نہیں ہے اللہ رب العالمین سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے ہمارے اور آپ کے سینے میں جو دھک کی آواز اٹھ رہی ہے اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے اس لئے ہمارا اور آپ کا یہ خیال بلکل غلط ہے کہ میرے گناہ کو کوئی جانتا نہیں ہے اللہ رب العالمین کوئی جانے نہ جانے اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے گناہوں کو جانتا ہے اس لئے ہم کو اور آپ کو گناہوں سے باز آدل چاہیے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے